ہیلو گائز آج ہم دیکھیں گے کہ لیور ایر اور فلیکس آئل کیسے ہمارے شریر میں کام کرتا کیسے ہمیں بچاتا ہے بیماریوں سے سب سے پہلے ہم نے ڈالا کوکنگ آئل اب دیکھیں کوکنگ آئل جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری وینز میں جم جاتا ہے جس کی وجہ سے بیٹ کلیسٹرول جو ہے وہ ہماری وینز میں جبکہ اس کو بلوک کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے لیور میں بھی انفیکشن آتی ہے بلوڈ وینز میں بھی دیکھت آتی ہے پرائیڈیشن سسٹم میں بھی دیکھت آتی ہے اور پاچن تنتر میں بھی پرولم آتی ہے بہت سارے لوگ کو کبج کی دیکھت ہو جاتی ہے جس سے اچھے طرح سے ڈیٹوکسیفیکشن نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے فلیکس آئل فلیکس آئل جو ہے وہ ہماری وینز کو اندر سے صاف کرتا ہے گٹر کا کام کرتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ملائیں گے جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ فلیکس آئل جو ہے یہ یہ جتنا بھی ہمارا کوکنگ آئل ہے اس کو یہ اچھے طریقے سے کلین کر دیتا ہے ہماری وینز کے جو جمع ہوا ہے سائیڈ میں وہاں سے تو اب ہم نے اس میں ڈالا ہے لیور کیر کیپسول جس کے اندر کٹاکی کال میک اور سرپنک جیسے بہت بڑیا آئیورویدک ہابز ہیں جو کیا کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کیا کریں گے فلیکس آئل کے ساتھ مل کے ہماری باڈی کے اندر جمع ہوئے کوکنگ آئل کو یا بیٹ کلیسٹول کو یہ اچھے طریقے سے پکڑ لے گی اور ہماری وینز یعنی کی ریساکسیفیکشن طریقے کو بڑے سموثلی طریقے سے صاف کرے گی اور جتنا بھی ہمارا پیٹ صاف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بیماریاں جو ہے کم لگتی ہیں تو یہ پیٹ کو صاف کرنے کے لئے بہت بڑی آجاب عرضت طریقہ ہے پیٹ بھی صحیح رہے گا ہماری وینز کے اندر جمع ہوا کلیسٹول بھی ختم ہو جائے گا تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے لیور کے کیپسول کو ہم نے ڈالا ہے فلیکس آئل کے ساتھ مل کے وہ بیڈ کلیسٹول کو وینز میں سے نکالتا ہے اور یہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیٹوکسیفائی کرے گا ہمارے سٹول کے ذریعے کبج کو بھی ختم کرتا ہے کیونکہ کبج تب ہوتی ہے جب ہم ہمیں اچھے طریقے سے ڈیجیسن سسٹم نہیں چل رہا ہے ڈیجیسٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو اچھے طریقے سے ڈیجیسٹ بھی کرائے گا اور ہمارا جو پیٹہ اس کو ساپ بھی کرے گا تو ایسے یہ کام کرتا ہے اگر ہمارا پیٹ صحیح ہے تو بیماریاں کنٹرول ہیں ساری کی ساری بیماریاں پیٹ سے ہی آتی ہیں تو ہارٹ کو ہمارے لنگز کو ہمارے لیور کو کٹنی کو اگر ان چیزوں کو صحیح رکھنا ہے تو ہمیں لیور اور فلیکس ویل دونوں کا سیون کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا بوڈی جو ہے وہ ہیلتھی ہوگا اور ہماری عمر بھی بڑے گی آج لوگ ایک سو بیس سال کی عمر کی بجائے ساٹھ ہزار سال پچاس سال میں ختم ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اس سے اچھے بیماریاں سے شٹکا رہا ہوگا اور ہیلتھی لائف جائیں گے ہم with آئر ویدی تو آئیے دوستو اس ڈیمو کو ہم اپنے گھر میں لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہر ایک آدمی ہر ایک عورت ہر ایک جو پرسن ہے وہ لیور کے اور فلیکس ویل کو یوز کرے